کہ ایکمن جو ہے وہ اس وقت پاکستان ٹیم کو جو کوچ کر رہے ہیں کیا ان کو معافظہ مل رہے ہیں اور آپ نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ساتھ مہینے جو ہے وہ کوچنگ کی ہے تو آپ کو کیا معافظہ ملا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو معافظہ ان کو دیا جا رہا ہے اس ہی ورٹ اصل میں میں جب پاکستان ٹیم کو دوبارہ جائن کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ فوراں کوچ انہوں نے ہائر کیا ہے اور بہت ہی ایکسپیرینس اور بہت ہی اچھا کوچ ہے تو اس سے پاکستان ہاکی کو بڑا فائدہ ہوگا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اگر اس وقت اس کو جائن کر لوں گا کہ میرے ساتھ جانے سے ایک تو ٹیم کو بہت فائدہ ہوگا اور میرے ساتھ جانے سے اوورال ٹیم کی پرفارمرز اور بہتر ہو جائے گی لیکن انفورچنیٹلی کہ میں جنوری میں جائن کیا ہے ٹیم کو اور تقریباً جون میں ایشیا کپ کے بعد میں واپس چل اسٹریلیا چلا گیا تھا اور کامن ویلز میں پھر میں واپس جائن نہیں کیا کیونکہ چکس منت کے اندر جو میں نے سجیشن اس کو دی کوچ کو ہیڈ کوچ کو جو میں نے اس کو بتایا کہ یہ یہ چیزوں پر ٹیم ہمیں ورق کرنا چاہیے یہ چیزیں ہم لوگ ان چیزوں پر کام نہیں کر رہے ہمیں انڈیا اور جپان کے ساتھ ہمارے مین امپورٹنڈ میچ ہے تو ہمیں ابھی سے ان دو ٹیموں پر ورق کرنا چاہیے تاکہ ہم دو میچ جیتے ہیں تو ہم سیمی فائنل میں آ جاتے ہیں اور آلموسٹ ہم کالیفائی کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے لیکن وہ اور اس کے علاوہ کچھ اور سجیشن تھی کہ جو میں نے کوچ کو دین لیکن اس نے کوئی اس پہ بالکل اگنور کر دیا نہ اس نے کہا کہ ابھی بار ٹائم ہے اور یہ چیزیں ہم کہ اس میں کہلیں کہ پوزیٹیو رسپونس نہیں دیا کوئی بھی تو میں اسٹریلیا میں آلریڈی وہاں پہ میری کوچنگ اسائنمنٹ اور جو کلب کے ساتھ اور ویسے جو کوچنگ میں آلریڈی وہاں پہ میں چار سے پانچ ہزار ڈالر کمارا تھا لیکن میں سب کچھ چھوڑ کے کہ چلے میں میرے آنے سے چلو پاکستان ہاکی کو فائدہ ہو پاکستان کی ٹیم دوبارہ ہو اب ہم اوپر لے جائیں گے تھوڑا سا چلو رینکنگ بہتر ہو ہم لوگ ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر جائیں تو اس کا یہ کہ چھے منت مجھے جو ڈیلی الاؤنس کیمپ میں ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ کتنا کہ ڈیلی الاؤنس ہے جتنی دیر پاکستان میں کیمپ لگتا ہے اور دوسرا دو ٹور ہم نے اس دوران کیے ایک یورپ ٹور اور دوسرا ایشیا کپ یورپ ٹور کی ڈیلی ابھی تک نہیں ملی وہ ہمارے دو لاکھ اور اسی ہزار بنے تھے اور جو ایشیا کپ تھا اس کے تین تین لاکھ بنے تھے تو تین لاکھ وہ کہہ لیں کہ وہ ہمیں ایشیا کپ کے بعد انہوں نے بعد میں ہمارے ایکاؤن میں ٹرانسفر کی ہیں تو ٹوٹل چھے منت چھے منت کے اندر مجھے پاکستان کی ہاکی سے کوچنگ میں میں نے تین لاکھ ربے مجھے جو جو میں نے ارن کی ہیں تو میری کہہ لیں کہ دوست بھی سارے جب ان کو پتا وہ مجھ سے پوچھتے کہ یار پاکستان کی تو تم کوچنگ کرنے جا رہے ہو تو وہاں پہ تمہیں مل کیا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں تو بس پاکستان کی خدمت کرنے چاہ رہا ہوں کہ یہ سوچ گے نہیں جا رہا کہ پاکستان کا کوئی میں کوئی فینانچلی ہمیں بینیفٹ ہو یا کوئی ایسی ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی پاکستان کی پاکستان کی انٹرسٹ یا ہاکی کے لیے یا اگر کوئی کوئی بندہ اگر ایک سیکریفائز کرتا ہے تو اس کو اٹلیسٹ کہ اس کو نالج اس کو نالج کرنا چاہیے یا اس کو کوئی سپورٹ کرنا چاہیے بجائے کہ آپ آپ باہر سے آپ کوچ لے کے آئے ہیں ہیں اس کو اتنا کچھ پے کر رہے ہیں اور اس کا آپ ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ ایک بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جو لائک بوٹ ہیں یا جتنی بھی لائک فیڈریشنز ہیں وہ اپنی جو فارمر پلیئرز ہیں اپنی جو فارمر گریٹز ہیں ان کو جو ہے وہ اندر کرتی ہیں اپنے ملکوں میں ان کو ہاکی کرتی وہ پوچھ کر سکتے ہیں زیادہ فمیلیر ہوتے ہیں اپنے جنگ ٹیلنٹ کے ساتھ ساری جو ہے وہ ایک اپنی انوارمنٹ کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایکٹمن ہے ان کا جو ایکسپیلینس ہے وہ اتنا ریلیونٹ ہے اور وہ جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے لائک کیا لوگوں کا بڑا اطراز ہے ان کے بارے میں تو وہ کتنا بڑا نام نہیں ہے اور وہ باکسر نے ان کو ریڈ کوچ کر رہا ہے وہ بہت ایکسپیلینسٹ ایجوکیٹر کورسز وغیرہ ایف آئی ایچ کے ہوتے ہیں اس میں کرواتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اچھے ایجوکیٹر ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اچھے کوچ جس لیول کے جو ہاکی چل رہی ہے جس لحاظ سے جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کا ان کو لینے کا اور ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر وہ آگے بھی پانچ سال بھی رہیں گے پاکستان کا ریزلٹ یہی رہے گا بلکہ اس سے بھی ورس جائے گا اور آپ کے سامنے ایشیا کب میں کہ سب سے ایزیسٹ ایشیا کب تھا ہم اس میں کالیفائی نہیں کر سکے ورلڈ کب سے آؤٹ ہو گئے پہلی دفعہ پاکستان پانچ میں نمبر پہ آئے اور میں یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کہ ویسے جو کی لگتا ہے کہ اگر ہم لوڈی بھائی کو بھی کوچنگ دے دیتے نا پاکستان ٹیم کے تو پانچ میں نمبر پہ لوڈی نے بھی لے آنی تھی ٹیم تو اگر ایسے اگر اتنے ٹاپ لیول پہ اتنے پیسے دے کے آپ نے ایسے کوچ لگا کے ٹیم کا ریزلٹ یہ لینا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے کوچ کی بجائے آپ کوچ ہی نہ لگائیں بغیر کوچ کے ٹیم کھیل لے تو شاید اس سے بہتر پرفارم کر لے آپ کو ہوا شکریہ سکتا ہے تکی